اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و حج ہم کریں نظم نمبر تین برسات کی بہاریں اس کے اشارت کی تشریح ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو اس کی تشریح والی پوری نظم کی تشریح اپلوڈ ہو چکی ہے لیکن وہ میں نے اورل بھی تشریح آپ کو بتائی تھی تو آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ میں اسے ریٹر فارم میں بھی تشریح اپلوڈ کر دوں تو اس کے پہلے والے جو بند ہیں ایک دو تین اور چار اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہ بند نمبر پانچ ہے اور ساتھ جو ہے اس کے نوٹس جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں جو یقین ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ کامیش پسند آ رہی ہے چینل سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن والا جو بٹن ہے وہ پریس کر دیا کرے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکے شروع کرتے ہیں بند نمبر پانچ بونی بھئی بٹیرے کمری پکارے کو پو پی پی کرے پو پی ہا بگلے پکارے تو تو کیا حدودوں کی حق حق کیا فاکتوں کی ہو ہو سب رٹ رہے ہیں تجھ کو کیا پنک کیا پکی رو کیا کیا مجی ہیں یارو برسات کی وحارے نظم کا نام ہے برسات کی وحارے شائر ہے نظیر اکبر عبادت لفاظ کے معنی کی طرف سلتے ہیں پی کہتے ہیں بیع کی جمع اور ایک خوبصور چڑکیا نماغ فرندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پپیہ کی آواز کو پپیہ کہتے ہیں ایک پہاری فرندے کا نام جو نہائی تھی خوش آواز ہوتا ہے یعنی اس کے آواز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے بگلہ کہتے ہیں ایک آبی فرندہ ہے اور ایک اس کی گھردن جو ہے وہ دراز ہوتی ہے اور اس جو اکثر پانی کے کنارے پر رہتا ہے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ لمبی گھردن والا ایک پانی میں چلتا ہوا فرندہ بچہ وہ پکڑتا کھاتا ہے اس کو بگلہ کہتے ہیں تو بگلے کی آواز پھنک پر بازو خود خود ایک مشہور خوبصورت پرندے کا نام جس کے ساتھ پڑھتا آج ہوتا ہے خک خود خود کی آواز فاکتا سرکھی مائل خاکستری رنگ کا کبوتر سے قدر چھوٹا پرندہ جس کی گھردن میں کالی دھاری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں فاکتا کی آواز کو رٹ یعنی بار بار ایک ہی بات کہے جانے کا عمل فکیرو پرندہ چلتے ہیں تشریح کی طرف اور اس بند میں شائر نظیر اکبر عبادی نے خاص طور پر پرندوں کے حوال کا ذکر دیا شائر کہتے ہیں کہ بارش آنے سے تمام پرندوں کے قلب و جان کو تراوت مل دی ہے برسات کی دولت بٹیر اور کمری پرندہ اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرتے نظر آتے ہیں کمری پرندے کی اکمکو سے سارے محول میں جشن کا سماح محسوس ہوتا ہے گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ بٹیرے بھی ان کے ساتھ مل کر موسم برسات کا جشن منا رہے ہیں اور ہر طرف سرمستی اور دھوم مچی ہوئی ہے مماسل شیر اس کے شامل کریں گے وہ کمریوں کی چار طرف سروک کا حجوم ککو کا شور نالہ حق سروکی دھوم آگے ہیں شائر کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں پپیہا بھی اپنی جو پی پی سے بگلے اپنی تو تو سے یعنی جتنے بھی پرندے ہیں وہ اپنی اپنی آواز میں اس محول کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی حدودوں کی حق حق اور فاقتوں کی گوہو نے برسات کے اس موسم کو جلا بکشی ہے گویا کہ ہر کوئی اپنی اپنی آواز میں حمدوثنا کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے جس نے اس دنیا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے شائر ان اشار میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان تو انسان چرند پرند بھی موسم برسات کے اس خوبصورت موسم سے لطفندوث ہوتے نظر آتے ہیں تشریح ہے آگے مماسل شیر اس میں شامل کریں گے اکٹا سامن کی کالی کلزم رحمت کو چلکائے چمن کا محفلے دامن ہمیس انچوں سے بھر جائے عوام اکموریوں سے شاک بھائے گل کو پنسکائے پپیہا محفل اہل چمن بھی ہی سے گرمائے تو پھر تم ہی کہو کیوں نہ تمہاری یاد آئے آگے ہے بان نوبر چھے کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکہ گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائیوان ٹپکہ چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا ندان ٹپکہ باقی تھا ایک کسارہ سو وہ بھی آن ٹپکہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہارے نظم کا نام برسات کی بہارے شاعر کا نام نظیر اکبر ابت بفاظ وائنی آن ٹپکنا خلافے توکہ مطلب کسی کے آنے کیوں میر نہ ہو تو کسی کا اس طرح دم سے آ جانا اور جو ناغوار بھی ہو یعنی جو آپ کو اچھا بھی نہ لگے ٹپک کر گرنا ٹپک چھت سے پانی کا ٹپکنا خطروں کم سلسل گرنا اٹاری بالا فنا کوٹھا سائیبان کہتے ہیں وہ چھپڑ یا چھجہ وغیرہ جو مکان یا فہمے کی آگے جو ہے دوپ کی شوا یا بارش کی بچھار سے بچنے کے لیے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے پوٹھا مکان کے اوپر کا کمرہ چھت نادان آخر کارباد میں سارا تعمیر کیا دیوار کھڑی تھی تشریح کی درخت چلتے ہیں اس برد میں شاہ نظیر اطور عبادی موسم برسات کی تصویر تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مکان کی چھتے پانی سے بھر جاتی ہیں ارتا پانی ہی پانی ہو جاتا ہے اگر پانی زیادہ دیر تک چھتوں پر کھڑا رہے تو چھا تکم زور ہو کر گرنے لگتا ہے اسی جب دہی لاکھوں میں بارش زیادہ دیر تک بھوتی رہتی ہے تو چھتیں پکتا نہ ہونے کی وجہ سے تپکنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے ان مکانوں میں رہنے والے بارش کے موسم سے پریشان رہتے ہیں کویا شاید یہاں ایسے لوگوں کی کہانی سنا رہا ہے جو کہ ٹین یا مٹی اور گارے سے بنے ہوئے جو مکان ہیں اس میں رہتے ہیں معاصل شیر ہے بنا ہے جو وہ ٹین کا سائبان ہے اس وقت آرگن کا اس پر گمان شاید کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے چاہے وہ نالیاں ہوں یا گلیاں اور سڑکیں ہر طرف پانی کے بہنے کی جو ہے آواز آتی رہتی ہے معاصل شیر ہے گئی اچھٹ نیند پانی کے شور سے بہی جاتی ہیں نالیاں پانی کے شور سے آگے ہیں نظیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں اور اس لیے ان کی شاعری میں ہمیں جا بجا عام لوگوں کے حالات زندگی ملتے ہیں وہ عام لوگوں کے مسائل کو اپنی شاعری کے ذریعے ہو جا کر کرتے ہیں اور اس بند میں بھی وہ عام لوگوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اسے عام لوگوں کو کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں اور وہ کی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں بارش کی وجہ سے چھتوں اور دیواروں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سراخ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے چھاتے جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں سیمٹ اور اینٹوں وغیرہ کے نہیں ہوتے اس لیے وہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں ان سے مٹی گھنے لگتی ہے اور پھر بارش کا پانی ٹپک ٹپک سارے گھر کو خراب کر دیتا ہے بارش کی وجہ سے گھر کے سہن میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے گویا ان مخلص اور غریب لوگوں کے لیے بارش جو ہے وہ رحمت کی جیسے زحمت بن جاتی ہے محصر شیر چھت گرنے کا کسی جا گل شور ہو رہا ہے دیوار کا بھی دھڑکا کچھ ہوش ہو رہا ہے آگے بند نمبر ساتھ ہے کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمین فسلنی مشکل ہوئی وہاں سے ہر اکل کو راہ چلنی فسلہ جو پاؤں پکڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی سوٹی گھری تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہارے نظم کا نام برسات کی بہارے شائر کا نام نظیر پر آبادی ہے الفاظ معنی کیچڑ گلی مٹی دلدل فسلنی چکنی فسلنا کی تانیس ہے وہاں کے مقفق ہے وہاں کا اور گڑی زمین میں دپ جانا یا دھنسنا راہ چلنا راستے پر چلنا راستہ تیہ کرنا فسلنا پیرنا جمنا سرک جانا سنبھلنا گرنے سے بچنا میں خوز ہونا طاق طاقت تشریح کی طرح سلطی ہے اس نظم کے اس آخری بند میں شایر نظیر اکور برسات کے دوران اگر اس نظم کی بات کرے تو شایر نے اس میں برسات کے دوران برسات سے پہلے ہیں برسات کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ اس کی انتہائی خوبصورت انداز میں تشریح کی ہے اور اس آخری بند میں شایر کہہ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جو پانی کیچڑ میں تبدیل ہو گیا ہے وہاں زمین پسل رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں چلنا پھرنا انتہائی مشکل ہو اور دشوار ہو گیا ہے کیونکہ زمین پر کیچڑ کی موجودگی میں بہت زیادہ مثلن ہو جاتی ہے جس پر انسان جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا موقھ کسلنے لگتا ہے اور زمین پر کون جوانہ دشوار ہو جاتا ہے شایر کہتا ہے کہ اگر بارش کی پانی میں کسی کا پان کسل گیا اور وہ گر گیا تو اسے اپنی پکڑی سمالا مشکل ہو جاتا ہے اس کا جوتا بھی وہیں کہیں گھوم ہو جاتا ہے یہ شایر اپنے دوستوں کو مقاطب کرتے کہتا ہے کہ دیکھو یارو برسات کی کیا کیا بھارے ہوتی ہیں یعنی کسی کے لیے برسات جو ہے وہ بہت ہی اچھا موسا بہت ہی انجوائے کرنے والی چیز ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ بہت ایک مشکل پیش کھڑی کر دیتی ہے مشکل ان کی زندگی میں اور زیادہ بھر دیتی ہے مسل شیر ہے یہ گھٹائے اودی اودی یہ بہار کا سمانہ بڑا دل پرے منظر برسات دے رہی ہے آپ کو ہماری یہ تشریح کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور تائے گا کہ مزید کون سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ملے چینل کو سبسکرائب تاکہ بیل آئیکن میں آل نوٹیفکیشن جو بیل کا وٹن ہے وہ پریس کا دیا کرے تاکہ آنیویل ویڈیوز وقت کون مل چکے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے کا اجازت اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیکی کہ رہاں بچلنے کے دو بھی کتاب میں اپنا اور اپنے پیاروں پر لکھئے دیں اللہ حافظ